اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هدانا لہذا وما قلنا لنہتجی لولا انہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین اب القاسم محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علا بقیت اللہ فی الارضین وحجته علا العالمین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الباقیتو علا اعدائهم مجمعین من یوم ظلمهم وعدابتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه الحکیم والفرقانه المجید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیه فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ اُمَّنْ يَمْتَغِرُ وَمَا بَدْدَلُو تبدیل صلوات صحبان ایمان اصحاب ایمام حسین علیہ السلام کی خصوصیات کے عنوان سے یہ مسلسل ہماری سانتری گفتگو ہے اور میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ خود آقا حسین نے اپنے اصحاب کی تعریف کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ انی لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا خَيْرًا وَأَوْفَ مِنْ أَصْحَابِ میں اپنے اصحاب سے بہتر اور اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار کسی کے اصحاب کو نہیں باتا ہوں نہ ایسے اصحاب میرے نانا رسول خدا کو ملے ہیں اور نہ ہی ایسے اصحاب میرے بابا علی مرتضی کو ملے ہیں اور نہ ہی حسین مجتبا کو ملے ہیں یعنی حسین جو خود چودہ معصومین میں یقتہ ہیں جن کی اپنی کوئی مثل اور نظیر نہیں ہیں وہ اپنے اصحاب کے بارے میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے اصحاب کی بھی کوئی مثل اور نظیر نہیں ہے خود علماء کرام نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں اس موضوع کے اوپر کہ چودہ معصومین میں کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو صرف اور صرف آقا حسین کو عطا ہوئی ہیں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الخصائص الحسینیہ یعنی وہ خصوصیات جو فقط سید الشہدہ امام حسین کو عطا ہوئی ہیں اور اس کتاب کے لکھنے والے ہیں شیخ جعفر شوستری شیخ جعفر شوستری نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں ان خصوصیات کو جمع کیا ہے جو فقط آقا حسین کو عطا ہوئی ہیں اور یہ شیخ جعفر خود کون ہے انہوں نے نجف اشرف سے اپنا علم حاصل کیا مختلف اساتذہ اکرام کے زیر نگرانی وہ درس پڑھتے رہے اور ایک وقت وہ آیا کہ جب حوضہ علمیہ نجف سے فارغ تحصیل ہوئے یہ آج سے کوئی دیر سو سال دو سو سال قرآنی بات جب فارغ تحصیل ہوئے اور اپنے وطن اپنے شہر واپس جانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے یہ قصد کیا کہ میں اپنے وطن جا کر امام حسین کے نام پر ایک حسینیہ ایک امام بارگاہ بناوں گا اور وہاں پر جو کچھ در اہل البیت سے سیکھا ہے باب علم سے انہوں نے جو کچھ استفادہ کیا ہے نجف اشرف میں وہ سب جا کر اپنے شہر کے اپنے علاقے کے مومنین کو بیان کروں گا چنانچہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ امام بارگاہ وہ حسینیہ جو انہوں نے اپنے شہر میں قائم کیا ہر جمعہ کو خدوے کے اندر وہ لوگوں کی تبلیغ کیا کرتے تھے اسی طرح جب ایمہ اہل البیت کی شہادت اور ولادت کی تاریخ آتی تھی وہ جشن منایا کرتے تھے مجالس برپا کیا کرتے تھے اور جب محرم اور رمضان کے مہینے آتے تھے تو اس موقع پر بھی وہ مجالس عذا کو برپا کرتے تھے اور لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات دیا کرتے تھے لیکن دیکھئے ہر وہ شخص جو عالم ہو جس کے پاس علم ہو ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس تقریر کرنے اور خطابت کا فن بھی موجود ہو چنانچہ عالم تو ہیں بہت بڑے عالم ہیں کئی کتابیں انہوں نے لکھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جو کتابیں انہوں نے لکھی ایسی ایسی کتابیں ہیں جس کی آج کوئی نظیر نہیں ہے ان کی کتابوں کو دیکھ کر آج بہت سے علماء ہیں جو مجالس پڑھا کرتے ہیں لیکن اس کی باوجود ایک سال گزر گیا تقریر کرتے ہوئے تبلیغ کرتے ہوئے مگر ان کے پاس فن خطابت نہیں تھا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ ایک ہاتھ میں تفسیر سافی رکھتے تھے کہ جو ملہ فیض کاشانی کی لکھی ہوئی ہے اس سے فضائل اہل الویت مناقب اہل الویت کو بیان کرتے تھے اور جب ازاداری کا یا امام حسین کے مسائب کا ذکر ہوتا تھا تو اس کے لئے وہ مسائب کی ایک کتاب اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے تھے تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ کتاب سے دیکھ کر لوگوں کے سامنے مجلسیں پڑھا کرتے تھے ایک سال گزر گیا اور ایک سال تک جب اسی طرح مجلس پڑھتے رہے تو اب ذہن میں خیال آیا اب ظاہر ہے کہ اس دوران بہت سے خطابہ بہت سے ذاکرین کو انہوں نے دیکھا ہو کہ ان کے پاس شاید اتنا علم نہیں ہے جتنا پرورتگار نے مجھے عطا کیا ہے شر جعفر شستری کہہ رہے لیکن اس کے باوجود انداز بیان بہت اچھا ہے خطابت اتنی بہترین ہے کہ لوگ ان کو سننے کے لئے دور دور سے آتے ہیں تو وہ ایک مرتبہ خود ذہن میں سوچنے لگے اور سید الشہدہ سے توصل کرتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ اے مولا میں آپ کے نام پر مجلس برپا کرتا ہوں آپ کے نام پر ازا خانہ کھولا ہے لیکن اس کے باوجود مجھے یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی یہ صلاحیت ابھی تک نہیں ملی کہ میں بہترین انداز سے خطابت کر سکوں آخر کب تک میں کتاب کو کھول کر اور کتاب دیکھ کر کے مجلس پڑھتا رہوں گا یہ سوچتے سوچتے اور امام سے توصل کرتے کرتے ان کی آنکھ لگ گئی یہ جو واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں مرزا حسین نوری تبرسی نے اپنی کتاب دار السلام میں اس واقعے کو لکھا ہے پہلے بھی اس کتاب کا حوالت دے چکا ہوں جو خواب کی تعبیرات پر مشتمل کتاب جب خواب کے عالم میں یہ سو گئے تو منظر دیکھا کہ میدانِ کربلا میں کھڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے امام حسین کا کرم پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے چاہنے والوں کو جو ذکرِ اہل البیت اور ذکرِ حسین کرنا چاہتے ہیں کس طرح سے حسین نوازہ کرتے ہیں دیکھا میدانِ کربلا میں کھڑا ہوا ہوں خیمِ نصف ہیں چاروں طرف اصحاب موجود ہیں دور سے خیمہ نظر آ رہا ہے اور سمجھ گئے کہ یہ وہ خیمہ ہیں جس میں حسین ابن علی موجود ہیں خیمے کے اندر جاتے ہیں آقا حسین کو سلام کرتے ہیں اور ابھی حسین سے کچھ کہنا ہی چاہتے ہیں توجہ رکھئے حسین سے کچھ کہنا ہی چاہتے ہیں کہ حسین نے اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر سے کہا اشارہ کیا شیخ جعفرِ شوستری کی طرف اور اشارہ کر کے کہا کہ اے حبیب یہ ہمارا مہمان ہے اس وقت ہمارے پاس خاطر توازوں کے لئے پانی تو نہیں ہے مگر جو کچھ کھانے پینے کے برطنوں میں گھی اور آٹے کے برطن میں اگر کچھ ذرات باقی رہ گئے ہیں تو اسی سے کچھ بنا کر کے لے آؤ اور شیخ جعفر کی خاطر توازوں کرو پانی موجود نہیں ہے کھانا موجود نہیں ہے لیکن مہمان آگیا ہے تو آپ اسے حسین خالی ہاتھ جانے نہیں دیں گے وہ جو آٹے اور گھی کے برطنوں کے کناروں پر آپ نے دیکھا ہوگا جب گھی کے ڈبوں کو آپ کھولتے ہیں تو اس کے موہ پر کبھی ذرات لگے ہوئے رہ جاتے ہیں گھی کے ڈبے کے کناروں پر گھی کا کچھ اثر باقی رہ جاتا ہے حبیب ابن مداہر اپنے آقا کے حکم سے جاتے ہیں اس گھی اور آٹے کے ڈبوں کے کناروں پر لگے ہوئے جو تھوڑے تھوڑے سے ذرات تھے اس سے ایک نوالہ بنا کر کے لے کر آئے اور شیخ جعفر تستری کے موہ میں رکھ دیئے نوالہ بنا کر شیخ جعفر شستری نے اسے نگل لیا اور اب جب آنکھ کھلی خواب سے بیدار ہوئے تو محسوس کیا کہ انہیں اب کتاب سے دیکھ کر پڑھنے کی جب خطاب شروع کرتے ہیں تو خود و خود الفاظ ہے جو ذہن میں آتے چلے جا رہے ہیں یہ حسین کا کرم ہے اپنے چاہنے والوں پر تو بتانا یہ بقصد ہے کہ جس کے حسین کے حبیب کی برکت سے علم بڑھتا ہو خود اس حسین ابن علی کے علم کا کیا مقاب حبیب نے لا کر کے ایک نوالہ کھلا دیا اور اتنا علم حاصل ہو گیا اتنا زبان میں خطابت کا جوش پیدا ہو گیا کہ جیسے ہی ممبر پہ بیٹھتے ہیں الفاظ خود بخود ذہن میں اترتے چلے جاتے ہیں اور پھر ایسی ایسی کتابیں لکھی میں نے ارس کیا خسائص الحسینی یا حسین کی خصوصیات پر مشتمل یہ کتاب جو اس موضوع پر سب سے بہترین کتاب ہے آج تک کسی اور نے ان خصوصیات کا ذکر نہیں کیا جو شیخ جعفر شستری نے کیا اور جو مجالس جو عذاداری اور خطابت کی اس نام سے عربی زمان میں ہے اور اردو میں بھی مختلف زمانوں میں اس کتاب کے ترجمہ ہو چکا ہے جو بہت سے علماء کرام حسین کی مجالس پڑھنے کے لیے اس کتاب سے استفادہ کرتے ہیں اب یہ ہے کتاب اس کتاب میں شیخ جعفر شستری نے ان خصائص کو لکھا ان خصوصیات کو لکھا کہ جو چودہ معصومین میں بھی فقط حسین کو عطا ہوئی ہیں دیکھیں نا چودہ معصومین میں چار محمد ہیں چار علی ہیں دو حسن ہیں لیکن حسین ایک ہی ہے بالکل اسی طرح کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو باقی اماموں کو بھی حاصل نہیں ہوئی صرف حسین کو پروردگار نے عطا کی اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے ایسی اور بھی کچھ خصوصیات ہیں جو باقی امام معصومین کو عطا ہوئی ہیں اور دیگر اماموں کو وہ خصوصیات عطا نہیں ہوئی ہمارے پہلے امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پروردگار نے بہت سے ایسی خصوصیات عطا کی ہیں اب ایک روایت فقط مثال کی طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرو اگر بیدار میں سننا چاہتے ہیں ایک مرتبہ سالوات بڑے محمد اور عالم بہار الانوار میں اللہم مجلسی نے اس روایت کو لکھا کہ اللہ کے رسول نے علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا علی پروردگار نے چند خصوصیات ایسی ہیں کہ جو فقط اور فقط تجھے عطا کی ہے مجھ رسول خدا کو بھی وہ خصوصیات عطا نہیں اور اس سے پہلے رسول نے تین اور چیزوں کا ذکر کیا کہا خدا نے تین چیزیں مجھے عطا کی ہیں اس میں تمہیں بھی میرے ساتھ شریک قرار دیا ہے پہلی چیز کیا ہے فرمایا پہلی چیز جو خدا نے مجھے عطا کی ہے وہ ہے لوا الحمد حمد کا پرچم ہے حمد کا وہ لوا ہے وہ علم ہے کہ جو پروردگار نے مجھے عطا کیا ہے لیکن اس کے اٹھانے والے اے علی تم ہوگے جب جنت میں مومنین کو لے کر داخل ہو رہے ہوگے تو آگے آگے علم لے کر تم چل رہے ہو یہ پہلی چیز ہے جو اللہ نے رسول کو عطا کی ہے علی اس میں شریک دوسری چیز کیا ہے رسول فرماتے ہیں پروردگار نے جنت اور جہنم کی چابیاں میرے حوالے کی ہیں لیکن جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے کا اختیار علی کے حوالے کیا اس کو بانٹنے والے اس کو تقسیم کرنے والے اے علی تم ہوگے جب جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤگے ایک ایک شخص آتا جائے گا اور تم کہتے جاؤگے یہ جہنم میں جانے والا ہے اے جہنم اسے لے لے اور جنت سے کہیں گے یہ میرا جہنے والا ہے اسے اپنے اندر داخل کرتے ہیں قسیم الجنت بن نار امام شافعی نے بھی علی ابن عبی طالب کی مدہ میں قسیدہ لکھا ایک شعر لکھا علی ینحب جنہ ایک ہی لفظ ہے لیکن اسے تین مختلف طریقوں سے استعمال کیا گیا جس کے تین مختلف معانی بنے کیا کہا علی ینحب جنہ توجہ رکھے گا علی وہ ہے کہ جس کی محبت جہنم کی آگ سے ڈھال بن جاتی ہے علی ینحب جنہ قسیم نار والجنہ علی وہ ہیں جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں وسی المصطفی حقا اور حقیقت میں مصطفی کے جو وسی ہیں وہ علی ابن عبی طالب ہیں اور دوسرا کیا ہے وسی المصطفی حقا امام الانس والجنہ وہ انسانوں اور جنوں سب کے ہی امام ہیں نار حید علی عزمت علی ابن عبی طالب پر سلوات پڑے محمد را تو رسول نے فرمایا کہ جنت اور جہنم خدا نے مجھے دی ہے لیکن اس کے تقسیم کرنے والے علی ہوں گے اور تیسری چیز کیا ہے فرمایا حوز کوسر پروردگار نے مجھے عطا کی ہے لیکن اس کے پلانے والے ساقی تم ہوں گے حوز کوسر کے کنارے علی کھڑے ہوں گے اپنے ہاتھوں سے جام لے کر اپنے چاہنے والوں کو علی پلا رہے ہوں گے اور اب تین خصوصیات وہ ہیں جو پروردگار نے فقط علی کو عطا کی رسول فرماتے ہیں پہلی خصوصیت جو صرف اور صرف تمہیں ملی ہے وہ کیا ہے کہ جیسا سسر مجھ رسول کی شکل میں تمہیں ملا ہے ویسا مجھے بھی نہیں ملا جیسی زوجہ فاطمہ زہرہ کی شکل میں پروردگار نے تمہیں عطا کی ہے مجھ رسول خدا کو بھی عطا نہیں کی ہے اور جیسے بیٹے حسن اور حسین خدا نے تمہیں دیئے ہے ویسے مجھ رسول خدا کو بھی نہیں دیئے سلامات پڑھ دیجئے محمد اور عالم یہ علی کی خصوصیات ہیں جو باقی عائمہ میں کسی کو عطا نہیں ہوئے اسی طرح سے ایک لقب ہے مولا علی کا امیر المؤمنین یہ لقب خاص ہے جو پروردگار نے علی کو عطا کیا ہے باقی اماموں کو بھی یہ لقب استعمال کر کے خطاب کرنا بلانا جائز نہیں ہے خود اللہ کے رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے سلامات پڑھ محمد اور عالم غدیر کے خطبے میں رسول نے یہ حدیث ارشاد فرمایا ان اللہ قال پروردگار یہ کہتا ہے اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ پروردگار کی جانب سے کہہ رہا ہوں یاد رکھو کہ میرے اس بھائی کے علاوہ کوئی بھی امیر المؤمنین نہیں ہے اگر کوئی علی کے بعد اس لقب کو اپنے لئے استعمال کرے تو یاد رکھو وہ چھوٹا ہے اس لقب سے چھتے امام کو چھنے والے نے سلام کیا امام غضب کے عالم میں اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ اپنے مو پر ہارت رکھ کہا خاموش ہو جاؤ چپ ہو جاؤ اس لقب کو پروردگار نے ہمارے جد علی کے لئے خاص کیا ہے خبردار آئندہ اس لقب سے ہمیں مخاطب نہ کرنا یہ لقب اللہ نے علی کے لئے رکھا چنانچہ مومنین کے امیر فقط علی ابن ابی تعلیل ہے سلام پڑھے محمد اس طرح امیر المؤمنین کا لقب علی کے لئے خاص ہے کسی اور امام کے لئے بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح بارہ اماموں میں گیارہ امام سب کے سب شہید ہیں مگر سید شہدہ کا لقب خاص ہے حسین ابن علی کے لئے سب ہی شہید ہیں کوئی تلوار مدار تو اب شیخ جعفر شستری نے پوری کتاب لکھی خصائص الحسین کون سی خصوصیات ہیں جو فقط پروردگار نے حسین اپنے علی کو عطا کی تو آئیے اسی سے رب دیتے ہوئے میں اپنے موضوع کی طرف ہوں وہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں شیخ جعفر شستری کہ جس طرح پروردگار نے حسین کو باقی خصوصیات آتا کی ہیں ہوا پر حسین کا حق کیا ہے پانی پر حسین کا حق کیا ہے مٹی پر حسین کا حق کیا ہے ملائکہ سے متعلق حسین کی خصوصیات کیا ہے جنت میں حسین کی خصوصیت کیا ہے ارش پر خدا کے مزدی حسین کی خصوصیت کیا ہے انبیاء سے متعلق حسین کی خصوصیات کیا ہیں ان ساری خصوصیات کا ذکر کرتے کرتے ایک مقام پر شیخ جعفر شستری کہتے ہیں کہ حسین کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جیسے اصحاب حسین کو ملے ہیں ایسے رسول خدا کو بھی نہیں میں اپنے اصحاب سے بہتر کسی کے اصحاب کو نہیں پاتا ہوں اور پھر آگے وہ جملہ لکھتے ہیں کہ آخر اس کا فلسفہ کیا ہے کہ حسین سب کو بتا رہے ہیں کہ جس جگہ ہم جا رہے ہیں وہاں شہیل ہو جانا ہے کوئی مال دنیا کی لالچ میں نہیں ملنے بلکہ جو کچھ ہے وہ لوٹ لیا جائے گا تمہیں قیدی بنا دیا جائے گا تمہیں قتل کر دیا جائے گا لیکن اس کے باوجود کوئی بھی حسین کو چھوڑ کر جانے کے لئے تیار نہیں ہے یہ آخر کیسے اصحاب ہیں جو شہادت کے لئے تیار ہیں مگر حسین کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے آخر سبب کیا ہے شیف جعفر شستری کہتے ہیں اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے سورہ مبارک تاہا جہاں پروردگار نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا جب موسیٰ اپنے گھر والوں کے ساتھ توجہ ہے اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے سلوات پڑے محمد سورہ ممارک تاہا میں حضرت موسیٰ کا ذکر آیا جب اپنے گھر والوں کو لے کر توہ کی مقدس سرزمین پر موسیٰ پہنچے اور اب بہت تاریخ اور سرد رات ہے انہیں گرمی حاصل کرنے کے لیے اور روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی جب دور سے آگ کو دیکھا جب دور سے موسیٰ نے آگ کو دیکھا تو کیا کہا اپنے گھر والوں سے کہا تم لوگ یہی پر ٹھہرو میں جاتا ہوں اور جا کر دیکھتا ہوں کہ یہ آگ کیا ہمارے کام کی ہے اس میں سے ہو سکتا ہے کچھ روشنی میں لے کر آجاؤ اور اسی سے ہم اپنی سردی کی شدت کو کچھ کم کر سکے یعنی موسیٰ اس مقدس وادی میں پہنچے تو پروردگار نے کیا کہا اِنی اَنَا اللَّه اے موسیٰ میں تمہارا اللہ ہوں جو تم سے بات کر رہا ہوں فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ اپنے جوتوں کو اتار دو اپنے پیروں کی اس جوتیوں کو یہی پر ٹھینک دو لِأَنَّكَ فِي الْوَادِ مُقَدَّسَ تُوَا اس لئے کہ اس وقت تم ایک مقدس وادی تُوَا میں آگئے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مقدس وادی میں پہنچے ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر نہیں گئے ایک مقام پر چھوڑ دیا کہا تم یہی جسے آنا ہے میرے ساتھ آجاؤ گھر والوں کو بھی لے کر چلے اور اصحاب حسائری کو بھی جمع کیا موسیٰ گھر والوں کو ساتھ نہ لے جا سکے لیکن حسین وہ ہے جنہوں نے سب کو ساتھ لیا جو آنا چاہتا ہے وہ ساتھ آجائے بہنوں کو بھی ساتھ لیا بچوں کو بھی ساتھ لیا یہ فرق ہے موسیٰ اور حسین ابن علی کہ کربلا کی مقدس وادی پر مقدس سرزمین پر جب پہنچے ہیں تو تنہا نہیں گئے ہیں خانان والوں کو ساتھ لیا ہے اور یہ جملہ میں نے کیوں کہا کہ کربلا بھی ایک مقدس سرزمین ہے بے شمار روایات ہیں بے شمار واقعات ہیں جو اس بالے میں بیان ہو سکتے کربلا جنت کا ٹکڑا ہے روایت موجود ہے کربلا ایک بابرکت سرزمین ہے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ صلی اللہ کی حدیث ہے چوتھے امام فرماتے کامل زیارات میں شیخ اتنے قولوے نے اس روایت کو لکھا کہ پروردگار متعال نے مکہ کی کعبے کی زمین کو خلق کرنے سے پہلے چوبیس ہزار سال پہلے کربلا کی زمین کو نہ صرف خلق کر دیا تھا بلکہ اسے اپنے لئے حرم الہی قرار دیا تھا کعبے کی زمین کو خلق کرنے سے چوبیس ہزار سال پہلے کربلا کو خلق کر دیا تھا اور اسے اپنا حرم بنایا تھا ایک بابرکت سرزمین قرار دیا تھا میں نے ارس کیا نا کربلا میں نور تھا چوتھے امام کیا کہہ رہے ہیں کربلا کی زمین کو پروردگار نے جنت کے اعلی ترین مقامات میں قرار دیا یا روزت من ریاض الجنہ یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے جیسے کربلا کی زمین کا ٹکڑا قرار دیا ہے یہ آسمان پر یہ جنت میں ملائکہ کے لیے اس طرح چمکتی ہے کہ جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے اور چاند چمکا کرتے ہیں لا يسكن ہا الا النبیون والمرسلون یہ جنت کا وہ ٹکڑا ہوگا جس میں صرف اور صرف انبیاء اور مرسلین رہا کریں گے اور یہ جنت کا ٹکڑا وہ ہے جو اپنے اوپر فخر کرتے ہوئے یہ جملہ کہتی ہے اَنَا أَرْضُ الْمُقَدَّسَ اَتْطَيِّبَ الْمُبَارَكَ میں وہ زمین ہوں کہ جو بابرکت بھی ہوں جو طیب اور طاہر بھی ہوں جو پاکیزہ بھی ہوں اور یہ شرف کربلا کو کیوں حاصل ہوا اس لیے کہ اللہ تضمنت سید الشہداء و سید شباب اہل الجنہ اس لیے کہ میں وہ زمین ہوں جس میں جنت کا سردار آرام کر رہا ہے جس میں سید الشہداء آرام کر رہے ہیں اس لیے یہ شرف پروردگار نے مجھے آتا دیا تو عزیزوں کربلا میں حسین نے جب برکت دیکھی پروردگار کی طرف سے نازل ہوتا ہوا نور دیکھا تو اپنے اصحاب سے بھی کہا جو آنا چاہتا ہے اس لیے کہ جو کربلا میں حسین کے ساتھ شہید ہوگا وہ کمال کی منزل پہ پہنچے جو اس قافلہ عشق حسین میں آنا چاہتا ہے میرے ساتھ چل بس عزیزوں ایک منزل تک آپ کو لے جانا سورہ تاہا میں حضرت موسیٰ کا ذکر آئے کہ جب وادی مقدس توا میں پہنچے اپنے گھر والوں کو روک دیا کہ ہم میں نور اور آگ لے کر آتا ہوں اے موسیٰ یہ تمہارے دائن ہاتھ میں کیا ہے اب آپ سب جانتے کہ حضرت موسیٰ کا جو سب سے بڑا موجزہ ہے وہ عصا جو ان کے ہاتھ میں ایک لپڑی کا عصا ہوا کرتا تھا سوال کیا پیغمبر رسول سے حضرت موسیٰ سے پروردگار کیا سوال کیا اب سیدھے عصا یہ میرا عصا ہے میں اس پر سہارا لیتا ہوں کسے ٹیک لگاتا ہوں میں اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے اس عصا کو استعمال کرتا ہوں اور بھی اس سے بہت سارے کام ہے جو میں لیا کرتا ہوں اے موسیٰ آخر اتنی لمبی چوڑی تفصیل بتانے کی کیا بتا دیتے عصا ہے بات ختم کہا نہیں پوری تفصیل پوری منقبت تعریف اور ہم سنا کرتے ہوئے کہ یہ کوئی معمولی عصا نہیں ہے اس سے میں ٹیک بھی لگاتا ہوں اپنے جانوروں کو چراتا بھی ہوں اسے خیمہ بنا کر سو بھی جاتا ہوں اس سے دریہ نیل میں شگاف بھی کر لیتا ہوں یہ اجدہ بھی بن جاتا ہے اتنی تفصیل سے موسیٰ نے اپنے اجدہ کے اپنے عصا کے قصیدے پڑھنا شروع کر دی اخر بات کیا ہے شاید موسیٰ جواب دیں کہ کہیں ایسا نہ ہو میں اپنے پروردگار سو جو مناجات کر رہا ہوں پروردگار میرے اس عصا کو نہ سمجھا سکے لوگوں کو پتا نہ چل سکے کہ میرے عصا کی فضیلت کیا ہے لہذا عصا کی فضیلت بھی ذکر کی کہ میرے ذکر کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس عصا کا مقام بھی سمجھ میں آجائے تو اب ذہن میں رکھے کہ موسیٰ کا عصا کوئی معمولی چیز نہیں ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علی اسلام کے پاس ایک شخص آئے اور اس نے مختلف سوالات کی اس میں ایک سوال یہ بھی تھا یہ بتائیے کہ موسیٰ کا عصا کیا چیز تھی یعنی وہ جاننا چاہتے کہ اس چیز کا بنا ہوا تھے تو امام نے جواب دیا کہ کانت من عوسج عوسج ایک خاص درف کو کہتے ہیں کہا کہ یہ عوسج کی لکڑی کا بنا ہوا تھا اس کی جو لمبائی تھی اس عصا کی وہ سات ہاتھوں کے برابر تھی یہ وہ لکڑی تھی جو جنت سے آئی تھی انزلہ جبرائیل علا شعیب یہ وہ لکڑی تھی یہ وہ عصا تھا جو جبرائیل جنت سے شعیب کے لیے لے کر آئے تھے اور آپ جانتے کہ عزد شعیب ہی کی بیٹی سے عزد موسیٰ کا نکا ہوا تھا جہا آباد میں وراثت میں عزد موسیٰ کو منتطل ہوا تو کے ذہن میں ہے تو حسین ہی کے ایک صحابی کا نام اس سے ملتج ہلتا ہے آپ سمجھ گئے کہ میں آپ کو کہاں لے جانا چاہتے اوسج وہ درخت جس کی لکڑی کا عصا موسیٰ کے ہاتھ میں تھا دوسری عدیث اللہ کے رسول فرماتے یا علی جیسے میں ارز کیا حوز کوسر پروردگار نے مجھے عطا کی ہے لیکن اس کے پلانے والے تم ہوگے لیکن حوز کوسر کے کنارے ایک عجیب منظر ہے جو نظر آئے گا بہت سے پیاسے حوز کوسر کے کنارے آئیں گے علی سے کہیں گے یا علی ہم بہت پیاسے ہیں کچھ پانی پلا ہوگا جو عوسج کی لکڑی کا بنا ہوا ہوگا اور تم اس سے بہت سے دشمنوں کو غوز کوسر سے ہٹاؤگے بلکل ایسے ہی کہ جیسے کسی اجنبی کا جانور کسی کی نہر میں آ کر مو مارنے لگتا ہے تو اسے دنڈی سے لکڑی سے پتھر سے ہٹایا جاتا ہے اسی طرح جب کوسر کے کنارے تمہارے دشمن تم سے پانی مانگنے آئیں گے تو تمہارے ہاتھ میں عوسج کا عسا ہوگا جس سے تم اپنے دشمنوں کو ہنگاتے ہوئے کوسر سے دور کر دوگے تو اب یہ دوسری خصوصیت ہے جو اس عسا کی ہمارے سامنے آگئی عوسج کی لکڑی موسیٰ کہ ایک ایسا صحابی ہے جو حسین ابن علی کے ساتھ کربلا کے میدان میں آیا ہے جس کا نام ہے مسلم ابن عوسج تو یہ در حقیقت حسین کربلا میں اپنے مسلم ابن عوسج کو نہیں لے جا رہے یہ حقیقت میں وقت کا موسیٰ ہے جو اپنے ہاتھ میں عسا لے کر کے جا رہا ہے ساتھ ساتھ مسلم ابن عوسج کو رکھا اور تاریخ میں یہ جملہ ملا کہ مسلم وہ ہیں جنہوں نے پہلے حملے میں شرکت کی ہے جب صبح آشور پہلا حملہ ہوا ہے تو یزیدی فوج کے میسرہ سے عمر ابن حجاج نے حسین کے میمنہ پر حملہ کیا جو فراد کے کنارے موجود تھا اور فراد کے کنارے سے جب حملہ ہوا ہے تو حسین کے لشکر میسرہ میں مسلم ابن عوسج بھی شامل ہیں آپ نے سنا کہ علی کا کام کیا ہوگا حوز عوسر کے کنارے سے اپنے دشمنوں کو اس لکڑی سے ہٹائیں گے جو عوسج کی بنی ہوگی اب مسلم ابن عوسج صبح عاشور کیا کر رہے ہیں جب پہلا حملہ فراد کے کنارے سے ہوا ہے تو مسلم ابن عوسج دشمن حسین کو ہٹا رہے ہیں فراد کے کنارے سے انہیں ان سے لڑتے جا رہے ہیں اور کوشش ہے کہ کسی طرح فراد کے کنارے پر قبضہ کر کے کچھ پانی حاصل کر نے تو آپ نے دیکھا کہ عوسج کا بیٹا ہے جو قیامت سے پہلے ہی فراد کے کنارے سے حسین کے دشمن کو ہٹاتا ہوا نظر آ رہا ہے اس طرح علی جنت میں اپنے دشمن کو کوسر کے کنارے سے ہٹائیں گے اسی طرح عوسج کا بیٹا مسلم دنیا میں دشمن نے حسینی کو فراد کے کنارے سے ہٹاتا ہوا نظر آ رہا اور مسلم نام کے دو صحابی ہیں جو حسین کی فوج میں شامل ایک آپ جانتے ہیں سفیر حسین مسلم ابن عقی اور دوسرے مسلم ابن سجا دونوں کا نام مسلم جب اپنے سفیر کو کوفہ روانہ کیا خط میں کیا لکھا آپ سب پڑھتے رہتے ہیں نوز اللجہ کی مجلس میں جب شہادت مسلم کو بیان کیا جاتا ہے تو کیا بیان ہوتا ہے کہ امام نے خط لکھا میں تمہارے پاس ایک ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی بھی ہے جو میرا معتمد بھی ہے اور یہ میرے چچا کا بھائی ہے مسلم اپنے عقیل جو اس کے ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے حسین کے ہاتھ پر بیعت کر رہا اور اب جب مسلم کوفہ پہنچے ہیں تو رسول کے صحابی مسلم اپنے عوصجہ کا کام یہ ہے کہ وہ مسلم کی نسرت کے لیے لوگوں لے رہے ہیں تو اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ مسلم ابن عقیل جب بیعت لے رہے ہیں تو گویا ایسا ہی ہے کہ جیسے حسین کی بیعت ہے اور مسلم ابن عوصجہ اگر بیعت لے رہے ہیں تو ایسا ہی ہے جیسے مسلم ابن عقیل کی بیعت ہے اچھا اب یہ سمجھنا پڑے گا کہ حسین کی بیعت اور حسین کا ہاتھ حقیقت میں کیا ہے اگر توجہ ہے ایک روایت پیش کر دیں سلام آپ پڑھے محمد اور عالم سید حاشم بحرانی نے اپنی کتاب میں اس روایت کو لے تا حسین کی بیعت کا مطلب کیا حسین کا اپنا ہاتھ کیا مقام رکھتا عبداللہ ابن عباس رسول کے چچا کے بیٹے وہ کہتے ہیں کہ جب حسین مدینہ سے مکہ پہنچے ہیں تو میں نے مکہ میں یہ منظر دیکھا کہ جبرائیل امیل قابے کے قریب کھڑے ہوئے حسین کا ہاتھ تھانگ کر لوگوں سے کہہ رہے ہیں حلم الہ بیعت کرنا چاہتا ہے تو آؤ آکر حسین کے ہاتھ پر بیعت کر قرآن سے دلیل دوں آپ کو کہ رسول کا ہاتھ بھی اللہ کا ہاتھ ہے جب بیعت رضوان ہوئی ہے سورہ مبارکہ فتح میں ذکر ہوا اے رسول یہ جو بیعت رضوان میں درخ کے نیچے کھڑے ہوئے اصحاب آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں یہ درحقیقت آپ کی بیعت نہیں کر رہے یہ تو اللہ کی بیعت کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں کے اوپر آپ کا ہاتھ نہیں ہے اللہ کا ہاتھ ہے اور جب حبیب کم کر پھیکتے ہیں تو خدا کیا کہتا ہے مار رمائیت از رمائیت ولیکن اللہ حرم اے رسول یہ جو آپ نے پتھر پھیک ہے یہ آپ نے نہیں پھیک یہ تو اللہ پتھر پھیک ہے تو بس رسول کو بتا دیا گیا تمہارا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے جب بیعت کی جائے تو اللہ کی بیعت ہوتی ہے جب پتھر پھیک جائے تو اللہ کی طرف پتھر مانا جاتا ہے تو رسول کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے اور جبرائیل امین کہہ رہے ہیں کوئی آ کر اللہ کی بیعت کرنا چاہے تو حسین کے ہاتھ پر بیعت کرے یہ وہی رسول تو ہے جو کہہ کر گیا ہے حسین من نی وانا من الحسین میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے اب حسین کیا اصحاب حسین کا سلسلہ کہاں تک جا کر مل رہا مسلم کے ہاتھ پر بیعت مسلم ابن عقیل کی بیعت ہے مسلم ابن عقیل کی بیعت حسین کی بیعت ہے رسول کی بیعت ہے رسول کے ہاتھ پر بیعت اللہ کی بیعت ہے اصحاب حسین کا مقام سمجھ آیا جب مسلم ابن حسین لڑنے کے لئے آئے ہیں بس آخری جملہ اور منزل مسائل جب مسلم میدان کربلا میں آئے ہیں اور شب عاشور حسین نے چراموں کو بجھا کر اپنے اصحاب کا امتحان لیا ہے یہ رات کی تاریخی ہے فتخیدو جمال اسے اپنے لئے سپر دھال بناو میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑوں یہاں سے چھلے جاؤ اور جب چراغوں کو دوبارہ جلایا گیا تو کیا دیکھا کوئی شخص بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر نہیں گیا ہے سب سے پہلے تو عباس کھڑے ہو گئے اپنی وفاداری کا اعلان کی ہے جو آپ سجا کھڑے ہوئے اور کہا اے حسین ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائے قیامت میں آپ کے نانا رسول خدا کو ہم کیا وہ دکھائیں گے کہ میرا بیٹا دشمنوں میں گھر چکا تھا اور تم نے اپنی جان کو عزیز رکھا جان بچا کر چلے آئے میرے حسین کو آپ کے قدموں میں اس طرح سے جنگ لڑوں گا کہ میرے ہاتھ میں جو نیزہ ہے جب تک اسے دشمن کے سینے میں اتار کر توڑ نہ دوں اپنی تلواروں کی ضربتوں سے دشمن کو ہلاک نہ کر دوں اس وقت تک آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اور اے حسین اگر میرا کو سناو ایک تیرہ برس کے قاسم کا جذبہ ساتھ محرم حسن کے یتیم قاسم سے منصور چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح سے جذب شہادت سے سبشار ہیں جب شب آشور اسی طرح اصحاب کا امتحان لے چکے ہیں تو اب ہر ایک صحابی کو حسین جنت میں ان کا مقام شہادت دکھلا رہے ہیں کہ اے حبیب کل مقتل میں تم یہاں پر شہید ہو کر گر اے مسلم ابن عوصہ جا تمہارا لاشا یہاں پڑھا ہوگا اے برہر حمدانی تم اس طرح سے جنگ کرتے کرتے مارے جاؤگے جب تمام اصحاب کے نام حسین نے لے لیے قاسم نے محسوس کیا چچا نے میرا نام تو لیا ہی نہیں ارے کیا کل کے شہدہ میں قاسم کا نام نہیں ہوگا تڑپ کر کہہ دے لگے اے چچا کیا کل کے مرنے والوں میں میرا نام نہیں ہے اور حسین نے امتحان کی غررس سے سوال کیا اے بیٹے اتنا بتاؤ تمہارے نزدیق موت چچا اگر آپ کے قدموں میں جان نچھاور کرنی ہو تو شہد سے زیادہ میتھی موت ہے بس عزیز جب قاسم کا امتحان ہو چکا نا تو حسین نے عجیب جبلہ کہا اے بیٹا کل کے مرنے والوں میں نہ فقط تمہارا نام ہے بلکہ ششمہ علی اسغر کا بھی نام موجود ہے اب جو علی اسغر کا نام سنا قاسم کی غیرت برداش نہ کر سکی کہا اے چچا اب علی اسغر خود تو میدان میں نہیں جا سکتا کیا یہ بے حیاء واج خیموں میں داخل ہو جائے گی حسین کیا بتائیں نہیں علی اسغر کو حسین اپنی گود میں لے کر جائیں کوئی پانی سے سہراب نہیں کرے گا تین بھال کا تین کھا کر علی اسغر شیخ عجر عزیزوں یہ گریہ کرنے کے دن کوئی گھمرا کر نہ روئے آوازوں کو بلند کر اس طرح سے روئے جیسے ایک بوڑی ماں اپنے جوان کے لاشے پر روتی ہے یہ بلند ہوتی ہوئی آوازیں امام کو بہت پسند دعا دیتے ہیں اے پرور رگارہ ہماری مسئیبتوں پر بلند ہونے والی آواز پر رہم پر بس عزیزوں جب صبح آشور آئی ہے اور ہر ایک مقتل کی طرف جا رہا ہے قاسم بار بار اپنے چچا کی خدمت میں آتے ہاتھوں کو بار مقتل کا جملہ ہے حسین سر سے پیر تک اپنے اس بتیجے کو دیکھ تے اور کہتے بیٹا تجھے مرنے کیسے جانے دوں تو تو میرے بھئیہ حسن کی نشانی آخر تجھے کیسے مقتل میں جانے دوں حسین منع کرتے ہیں بار بار انکار ہو رہا ہے اور رہیے کیسے بچے ہیں کہ جسے شہادت نہیں مل رہی تو رو رہے افسوس کر رہے مجھے شہادت نہیں مل رہی بس عزیز اب یہاں دو روایت ہیں بعض علماء کہتے ہیں قاسم کو یاد آ گیا کہ مرتے وقت میرے بابا نے میرے باز اوپر ایک تعویز باندھا تھا کہا تھا جب کوئی سخت مشکل کا وقت آجائے قاسم اس تعویز کو کھول کر پڑھ لینا قاسم نے تعویز کو کھولا دیکھا بابا نے لکھا ہے جب کربلا کے بیدان میں حسین دشمنوں کے نردے میں ہوں گے اے قاسم اپنی جان کو عزیز نہ کرنا میری جانب سے اپنی جان حسین پر قربان کر دینا اور دوسرا جملہ دوسری روایت کیا ہے کہ جب قاسم کو اجازت نہیں ملتی تھی قاسم نے بڑا عجیب کام کیا میں نے مقاتل کی کتابوں میں دیکھا ہے قاسم آتے ہیں اپنے چچا کے ہاتھوں اور پیروں کا بوسہ لے کر کہتے ہیں اے چچا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے بار بار چونتے جاتے ہیں قدموں کا بوسہ لیتے جاتے ہیں آخر اتنا اسرار کیا کہ حسین نے اجازت دی لیکن جانے سے پہلے حسین اپنے اس بھتیجے سے مل کر اتنا روئے اتنا گریہ کیا دونوں غش کھا کر زمین پر گر پڑے شاید حسین کو اپنے بھئیہ حسین کا لمانہ یاد آ گیا ہو کس طرح کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے تھے ارے اسی بھائی کی نشانی کو مقتل میں کیسے بھیجوں بس عزیزوں قاسم کو حسین نے تیار کیا کوئی زرہ اس قابل نہیں ہے جو قاسم کے بدن پر فٹ آسکے سر پہ امامہ رکھا اور اس امامے کے دو ٹکڑے کر دی جو قمیس حسین نے پہنائی ہے گریبان سے چاک کر دی اور بعض مقاتل پہ لکھا ہے کفن پہنا کر حسین نے قاسم کو کفن پہنا کر مقتل میں بھیجا ہے شاید یہ اعلان تھا کہ اے لوگوں دیکھ لینا یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے یہ حسین کا یتیم آرہا ہے شاید یتیم سمجھ کر کوئی اس بچے پر رہن کر دی تیرہ برس کا قاسم بھوڑے پر سوار ہوا اور اب مرد میدان کی طرح مقتل میں جاتے ہے کئی یزیدی فوجیوں کو فنان کیا مختصر کر رہا ہوں ایک وقت ایسا آیا عمر ابن سعاد ازدی نے یہ کہا کہ میں اس کی ماں کو اس کے غم میں رولاؤں گا اگر یہ میرے قریب سے گدرے میں اس پر ایسا حملہ کروں گا کہ اپنے گھوڑے پر نہ سمجھ سکے بس جیسے ہی قاسم کی سواری قریب سے گدری ہے اس ملعوم نے قاسم کے سر پر تلوار کا وار کیا وار ہونا چھا یہ جھوٹا سا بچہ اپنی سواری پر نہ سبل سکا آواز دی یا عماد رکھنی اے چچا میری مدل کیجئے حسین پر اس صدا کا وہ اثر ہوا کہ ایک عقاب کی ماند قاسم کے سرحانے پہنچے اس طرح سے حملہ کیا جیسے بگرا ہوا شیر حملہ کرتا ہے قاسم کے قاتل پر تلوار کا وار کیا اپنی قوم کو مدد کے لئے بلایا ادھر سے یزیدی فوز کا لشکر چلا ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے ادھر مطل پاوال ہوتا رہا حسین جب قاسم کے سرحانے آئے اے قاسم مجھے بات کرنا تمہارا چچا وقت پر تمہاری مدد نہ کر سکا بس عزیز آخری جملہ سنیے حسین نے قاسم کے لاشے کو سینے سے لگایا لے کر چلے اس خیمے میں پہنچے جہالی اکبر کا لاشا رکھا ہے ایک طرف قاسم کا لاشا رکھا ایک طرف علی اکبر کا لاشا رکھا دردیان میں زہرہ کا لال لیٹ گیا ایک ہاتھ کو قاسم پر رکھا ایک ہاتھ کو علی اکبر پر رکھا آسمان کی جانت دیکھ کر کہا اے خدا یا میرا قاسم بھی مارا گیا حسین آج غریب ہو گیا علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلم آل محمد ایام قلب یا قلب پروردگارہ تجھے مسائب اہل البیت کا واسطہ قاسم کی مصیبت کا واسطہ ہماری اس عبادت کو اپنی بار آگاہ میں قبول اور منظور فرما حاضرین محفل کی تمام جائے شرعی حاجات کو پورا فرما پروردگارہ جو عزادار یہ حسین میں مصروف ہیں ان سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما غم اہل بیت کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما جو پریشان اور وسط عطا فرما پروردگارہ جنہوں نے اس مجلس عزا کو برپا کرنے میں کسی بھی انداز سے محنت کی ہے خدمت کی ہے ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ان کی توفیقات خیریہ میں اضافہ فرما قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشمود فرما ان کے کسی طرح کسی طرح بارگاہ جنہ